سبسکرائب کریں افاری نیوز کو بیٹس میں سب سے پہلے دیکھنے کے لئے سواہت ہے آپ سبی کا میری سی ٹیپ چینل میں آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے بتانے والا ہوں جو 19 سال کیس لڑتا رہا یہ ثابت کرنے کے لئے کہ وہ خود زندہ ہے جی ہاں دوستوں اگر آپ کے پاس ادھار کارڈ نہیں ہے تو آپ کی موت کا ثبوت دینا مشکل ہے سرکار کے آدیش کے مطاوے ایک مرتق پرمار پتر کے لئے ادھار کارڈ انیوار رہے کاش مودی سرکار کے کارڈہ کے دورانے آیا یہ فیصلہ پورو پردھان مندرین رہ گاندی نے اپنے ہی کارڈہ میں لے لیا ہوتا کم سے کم ایک شخص نے اپنی زندگی واپس پانے کے لئے انیس سال کا انتظار تو نہیں کرنا پڑتا میں جس انسان کی بات کر رہا ہوں ان کا نام ہے لال بیہاری مرتق ان کے سنوکے سرنیم کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی بھی ہے قصہ 1975 کا ہے جب پتر پردیش کے آجمگڑ جلے کے امیلوں گاؤں کے رہنے والے اس شخص کو سرکاری بابوں نے مرہ ہوا گھوشت کر دیا انہیں اپنی موت کے بارے میں تب پتا چلا جب یہ لون لینے کے لئے ریونیو آفیس گئے سرکاری دستاویز کے مطابق لال بیہاری عدی کارک طور پر مرتق گھوشت کر دی جا چکے تھے دراصل لال بیہاری کے چاچا نے ان کی زمین ہڑپنے کے لئے سرکاری ملازیموں کو گھوش دے کر مرہ ہوا گھوشت کر دیا تھا خود کو زندہ ثابت کرنے کے لئے لال بیہاری نے دردر کی ٹھوکرے کھائیں دیر سارے ہتھکنڈے اپنایاں خود کا شراط کیا ویدوہ پتنی کے لئے محافظہ تک مانگ لیا یہاں تک کہ 1989 میں راجم گاندی کلاف چناؤں تک لڑنے کو کھڑے ہو گئے تھے اس کے پہلے 1988 میں انہوں نے علاباد سنصدیر سیٹ سے پورو پی ایم وشونات پرطاپ سنگھ کے قلاف بھی چناؤں لڑا دلچسپ بات یہ ہے کہ علاباد ہائی کورٹ میں معاملے کی سنوائی کے دوران انہیں لال بیہاری مرتک حاضر ہو کہہ کر بلائی جاتا تھا اس کے بعد انہوں نے خود اپنے نام سے مرتک شبد جوڑ لیا آکرکار 1994 میں پورے انیس سال لمبی کانونی لڑائی کے بعد انہیں انصاف ملا سال 2003 میں لال بیہاری مرتک کو آئی جی نوبل پرائس سے بھی سممانیت کیا گیا اس دوران انہیں سو ایسے لوگ کے بارے میں پتا چلا جنہیں زندہ رہتے ہی مرتک گھوشت کر دیا تھا انہیں بھی انصاف دلانے کے لیے مرتک سنگھ کے استاپنا کی کچھ ہی سالوں میں اس کے کل بیس ہزار لوگ جھوڑ گئے پی ٹی آئی میں چھپے ایک خبرے کے مطابق لال بیہاری کے پریاسیوں کے کارن کم سے کم پانچ ہزار لوگ کو نیائے ملا جو ان کے ساتھ ہوا ہوئے کسی اور کے ساتھ نہ ہو یہ سنشت کرنے کے لیے لال بیہاری مرتک نے کئی قدم اٹھائے سال 2004 میں انہوں نے مرتک سنگھ کے ایک سدس سے شیبدت یادو کو آرتک سایتہ دی جب ہے پور پردان منتری اٹل بیہاری واتسپائی کے کلاف چناؤں میں کھڑے ہوئے دوستوں ایسے ہی نولیجبل نیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دوانا نہ مولیں سار نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے بینہ کسی رکھاوٹ کے تینکیو فرینڈز